محرم میں داخل ہونے کی کئی شرائط ہیں جیسے انسان ماہ رمضان میں آنے سے پہلے ماہ رجب اور ماہ شابان میں اپنے نفس کو پاک کرتا ہے تو ہی ماہ رمضان میں صحیح عبادت اور ان مقامات کو حاصل کر سکتا ہے اسی طرح محرم بھی کچھ شرائط مانگتا ہے محرم یوں تو دیکھنے کو ایک مہینہ ہے اسلامی اور اس میں ہونے والے واقعات جو ہے وہ ہم کئی عرصوں سے سنتے آ رہے ہیں اور سنتے ہیں اور اسی کو قائم رکھنے کے لیے اور اسی کو سے ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے ہم مختلف طریقے سے ہر ملک میں ایک عصداری جو ہے وہ منائی جاتی ہے لیکن اصل داخل ہونا اس ایک دائرے میں ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم اس میں وارد ہوں اور اس میں داخل ہونے کے لیے وہ شرائط کے انسان اپنے آپ کو اپنے وجود کو اپنے باطن سے امادہ کرے یہ تو انسان محرم سے پہلے وہ ساری چیزوں کی تیاری کرتا ہے کہ اس کو مجلس قائم کرنی ہے جلوس ہے ازاداری کے اور جو بہت سارے طریقے ہیں وہ سب کرنے ہیں لیکن وہاں پر سب سے زیادہ ضروری اس کے اپنا نفس ہے کہ کیا وہ اس قابل ہوا ہے کہ کیا اس کاروان میں شامل ہو سکے کہ وہ کاروان جو امام حسین علیہ السلام کا کاروان ہے کہ جو کربلا کئی لوگوں کو لے کر پہنچ چکا ہے مولا اے جہاں اینا مہدی اے زمان اینا مولا اے جہاں